وی کے نیوز راستر کے نام کی تیم نے بھی موقع پر جا کر سبوت جٹائے ہیں جس سے اس ہنسا کی تہ تک جایا جا سکے ایف ایس ایل کی تیم نے قریب دھائی گھنٹے تک موقع پر گہن جانچ کی ہے وہیں سوبھا یاتر کی اگوائی کرنے والے وی ایچ پی نیتا اوما سنکر نے اس ہنسا کو لے کر بڑی بات کہی ہے اوما سنکر نے اس بیچ چوکھانے والا دعویٰ کیا ہے حملے میں گھائل اوما سنکر نے بتایا ہے کہ سوبھا یاتر کے دوران وہ مکھے آروپی انسار سے واتچیت کر رہے تھے اور اسی دوران ان پر تلوار سے حملہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ یاترم کو میں لیڈ کر رہا تھا اور ایسے میں کسی بھی کارکرتہ کو جکمی ہونے سے بچانا میری پہلی ذمہ داری تھی انہوں نے کہا کہ مجھے گمبیر چوٹے آئیں ہیں لیکن خوشی ہے کہ سنگٹھن کا کوئی اور کارکرتہ ہنسا میں گھائل نہیں ہوا ویسو ہندو پریسط کے ویبھاگ سنگٹھن منتری اما شنکر نے بتایا یاترہ کے دوران انہیں پیچھے سے حملہ کیا گیا اپدروی وہاں جھنڈ بنا کر کھڑے ہوئے تھے پیچھے جانے پر میں نے دیکھا کہ دس سے پندرہ کارکرتہ وہاں فسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو لاتھی دندوں سے حملہ کیا جا رہا ہے اما شنکر نے دعویٰ کیا کہ ہنسا کے وقت مکھیاروپی انسار وہاں موجود تھا اور آوازیں لگائی جا رہی تھی ان آوازوں میں کیا کہا جا رہا تھا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان آوازوں میں کہا جا رہا تھا انسار بھائی کسی کو چھوڑنا مت ان کی جان لے کر ہی دم لیں گے اما شنکر نے بتایا کہ انسار کے اپدرویوں کی بھیڑ جو تھی وہ بہت ایگریسیف تھی انسار اپدرویوں کی بھیڑ کی اگوائی بھی کر رہا تھا اور میں نے اس سے جب بات چیت کی تو ہم نے کہا کہ ہمارے کارکرتاؤں کو یہاں سے جانے دے انہوں نے آگے بتایا کہ میں انسار سے بات چیت کر رہا تھا کہ پیچھے سے میری گردن پر تلوار سے وار کیا گیا پھر پولیس والے لوگ نے مجھے پکڑ کر پیچھے کھیچا لیکن غلیمت رہی کہ میرے گلے میں ردراکش کی مالا تھی جس سے کچھ بچا ہو پایا تو یہ بات انہوں نے کہی ہے اب آپ سمجھئے اس نیوز میں کہ آپ اس خبر کو لے کر اپنی کیا پرتکریہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی درشکوں کا تہے دل سے دھنیواد